دوران حدیث آپ نے یہ بسلہ بیان کیا تھا کہ ابتہ اس تاری کا وقت ہونے سے پہلے اس تاری کا وقت ہونے سے پہلے غروب آپ ساتھ کے وقت دعا نہیں چاہیے بلکہ اس تاری کا وقت ہو جائے اس وقت دعا مانگنی چاہیے اور اس وقت کوئی دعا نہیں مانگتا لوگ دعا نہیں مانگتے لہذا ہی سلسلے میں یہ میں نے بخاری شریف کے سبق میں یہ بات بیان کی ہے کہ پندرہ بیس منٹ پہلے دسرخان بھی چاہتا ہے اور اس پر خانہ چن دیا جاتا ہے اور لوگ آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں گرہوں میں بھی بیٹھ جاتے ہیں اور خان کانوں میں جڑ جاتے ہیں اور بیٹھتے ہی لوگ بیٹھے دعائیں شروع کرتے ہیں بلکہ بہت سے جگہیں تو احتمالی دعا ہوتی ہے اس وقت میں احتمالی دعا کا کوئی ثبوت نہیں دعا کرتے رہتے ہیں یہ وہ سورج کے غرب ہونے کا وقت ہے پھر جب دعا سے کر کے فارغ ہو جاتے ہیں پھر بیٹھ کر کے کپ کرتے ہیں باتیں کرتے ہیں اور پھر جب گھنٹی بچتی ہے آزان ہوتی ہے تو وہ کھجور اٹھا کر موں میں ارے یہ افتار کا وقت ہے جب تو کھجور اٹھا کر موں میں رکھ رہا ہے یہ افتار کا وقت ہے جو قبولیت دعا کا وقت ہے وہ تو جب آپ کوئی بھی پانی پی رہے ہیں یا کوئی چیز کو اٹھا کر کھا رہے ہیں یہ افتار کا وقت ہے روزہ کھلنے کا یہ وقت ہے یہ قبولیت دعا کا وقت ہے اس وقت دعا کر کیا ہے اللہ مقدر لی کہے اے اللہ میری بخصیت فرما تو اتنا ہی کہہ لے یا یہی کہہ لے کہ اللہ یہ کورونا بیماری کے جو آفت بنا چلی ہوئی ہے اسے میری حفاظت فرما یہی کہہ کر بھی جب ہوں میں رکھ اور اس سے پہلے تمہیں جو دعایں مانگ رکھتے ہیں سورج غروب ہونے کے وقت میں وہ تو افتار کا وقت نہیں ہے تو اس لیے میں نے بخاری شریف کے سبق میں یہ کہا تھا کہ یہ جو دعا کرنے کا معمول صلاح ہوا ہے غروب کے وقت میں ہے نہ افتاری سے پہلے اور دعایں کر کے تک ہار کر پھر باتیں کرتے ہیں باتیں کرتے ہیں کھانا شروع کر دیتے ہیں یہ افتار کا جو وقت ہے اس وقت دعا کر چاہے مختلف دعا ہے اللہمہ لکا سنتو ولکا آلے کا توکلتو والا رزق کا افترتو یہ دعا اتنی چھوٹی سی دعا ہے اس دعا کے ساتھ کچھ اور بھی بڑھا دے اللہمہ Guru بڑھا دے اللہمہ میں نے آوز کا منکورانا فائرس کتنا دے تو افتار جو کھانے کا وقت تائم ہے یہ افتار کا وقت ہے یہ دعا کے خبولیت کا وقت ہے یہ چھوٹی سنت دہلی دہلی دعا ہلے دعا کرتے ہیں اور اجتمائی دعا کرتے ہیں اور یہ سب اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے اور وہ قبولیت کا وقت بھی نہیں ہے وقت خبولیت کا تو یہ ہے اگر ترازی میں کوئی حافظ غنہ نہ کرے تو کیا ترازی درستہ ہو جائے گی غنہ نہیں کرتا ہے یعنی 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 تعلیم پڑتا ہے تو ترازی تو ہو جائے گی لیکن قرآن اس پر لانت کرے گا حدیث شریف میں ہے کہ بعض لوگ قرآن اس طریقے پر پڑھتے ہیں کہ قرآن کریم اس پر لانت کرتا ہے تو یہ جو آج کل ترازی میں لوگ پڑھتے ہیں کہ پیشے کچھ پتا نہیں چلتا کہ کیا پڑھا اس نے یعنی تعلیم انہی سنت میں آتا ہے غنہ کیا وہ تو صفات لازمہ میں سے بھی کوئی صفت ادا نہیں کرتا تو نماز تو ان کے ہر صورت میں ہو جائے گی مگر قرآن ایسے پڑھنے والے پر لانت کرے جائے یہ اتنے سوال تو آج ہوئے ہیں وقت ختم ہو گیا ہے لہذا باتی سوال سے باقی موسیقی موسیقی